جھٹا کا سب سے بڑا میسیج دیا پریم کا محبت کا اور جو راہل گاندی جی کا نعرہ ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں ہر ہر انڈیا الائنس کے سہیوگی نے اس نعرے کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے زمین پر اتارنے کا پرند کیا یہ سب سے مہتوپون بات رہی اور جو ایک جھٹا دکھی ہے جو ایک جھٹا کی تصویر دکھی ہے وہ یقیناً بھارتی جنتہ پارٹی کے اس پروپیگنڈا کی ہار ہے جو پچھلے کئی مہینے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے کہ یہ کبھی ایک جھٹ نہیں ہو سکتے جبکہ خود 38 دلوں کا گڑوندن لے کر کے انڈیا بیٹھا ہوا ہے لیکن ہمارے 28 جس میں سے ایک دو کم ہوئے تو اس پر لگاتار دوشا روپان اور آروپ رتیاروپ کرتے رہے لیکن سچائی یہ ہے کہ آج کی اس ریلی نے اتحاس رچا ہے راہل جی نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے راجہ کی جان توتے میں تو توتہ صرف ای بی ایم نہیں ہے ای ڈی ہے سی بی آئی ہے آئی ٹی ہے تو تمام چیزوں کو ایک جھٹ کر کے کہا ہے اور دیکھیں اگر لوگ تنتر کی اتنے بڑے پرو میں ایک بڑی جنتہ ہے اگر وہ سنشے پرکٹ کر رہی ہے تو مکہ چناؤ آیوکت مہدوے کو شائری سنانے کے بجائے لوگوں کا وشواز بہال کرنے کے لیے کچھ زمینی ایسا پردوشن کرنا پڑے گا ایسی بات رکھنی پڑے گی کہ جنتہ کا وشواز چناؤی پرکٹ کریہ میں بہال رہے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لوگ سے بھائی ریکن کی دیس کی آناونس ہو چکے ہیں یہ بھارت جوڑو نیا یاترہ کتنا زیادہ وہ ٹرن میں دکھے گا بہت بہت پہلے بھارت جوڑو یاترہ کا جو ایمپیکٹ تھا وہ سب نے پورے دیش نے دیکھا اور اب بھارت جوڑو نیا یاترہ جس کے شروع ہونے کی ٹائمنگ پہ سب سوال کھڑا کر رہے تھے لیکن راہل جی کی زد نے کر کے دکھایا اس یاترہ کو اور استطیق یہ ہے کہ آج پورے دیش کا یوہ راہل جی سے جڑا مہلائیں ان کے پاس آئیں یوہوں نے اپنی بے روزگاری کی پیڑا راہل جی کے سامنے رکھے اور وہاں سے جو آواز نکل کے آئی اس کو ہم نے اپنے منیفیسٹوں میں شامل کیا اور اب ہم جو نیائے دینے کا وعدہ یوہوں سے بے روزگاروں سے مہلاؤں سے اور تمام پچھڑوں سے دلتوں سے علپسنککوں سے آدیواسیوں سے کر رہے ہیں اس کا زمین پر بہت گہرہ اثر ہے آج راہل جی کا بھاشن سننے کے بعد جو جنتا کا اتصاہ تھا جو جنتا کی طرف سے وائٹس آ رہی تھی وہ بتا رہی ہیں کہ راہل جی ایک بہت بڑے جن نائک کے طور پر اُبرے ہیں اس یاترہ سے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی